بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سمجھیں گے سنیں گے تو کہیں گے کہ واقعی یہ نقصہ چینل پر دینے کے نہیں دینا سا تو یہ نقصے کو پڑھیں اور سمجھیں اور سنیں تو انشاءاللہ کافی لوگوں کا جو سفر ہے وہ قریب ہو جائے گا اور یعنی کہ نورجن ختم ہو جائے گی یہ جو نقصہ میں بیان کروں گا اس کو اول تو آخر تاکہ آپ نے دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو چینل پر میں نقصہ دے رہا ہوں تو چینل آپ کو دیکھ کر مجھے بھی تصدی اور حوصلہ وضائی کیا کرو تاکہ کیا نقصہ صحیح ہے یا غالت تو چلتے ہیں آج نقصہ کی طرف گندہ کے متبر ہونی چاہیے آپ کے پاس جس طریقے سے آپ کرنا کر سکتے ہیں کر لیں کسی اہل میں بجھاوا دیں دودھ میں بجھاوا دیں یا کسی بھوٹی کے راس میں بجھاوا دیں تو میں آپ کو اس کو متبر کرنے کے لیے بھی بتاؤں نا تو یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ تو بچے متبر کھار لیتے ہیں کیونکہ یہ گندہ کوئی ایسی تیار نہیں کرنی کہ یہ بے شور آگ نہ لگے یا دھوما نہ دے یا ایسی ہو یا ایسی ہو متبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گندہ صاف ہو جائے تو آپ بھی سمجھ دار ہیں اگر کسی کے پاس گندہ بنی ہوئی ہے تو وہ سب سے عالی ہے کسی بھی طریقے کے کسی کے ساتھ بنی ہوئی لوگ بناتے ہیں نمولیاں میں نبو گراس میں یا چونے میں یا کسی تھی کسی ایک گندہ ہے اتیار پڑی ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے تو ایک پاؤ گندہ آملہ سار لینی ہے تو ایک پاؤ آپ نے کاسٹک لینا ہے کاسٹک پتری دونوں کو خرر کرنا ہے تھوڑا سا آگ پر تفسیہ دیں گے تو دونوں تیل ہو جائیں گے جب یہ دونوں تیل ہو جائیں گے تو کسی برتن میں اس کو ڈال دیں جو برتن سٹیل کا نہیں ہونا چاہیے اور کوئی برتن ہو سٹیل کا بھی چال جائے گا لیکن آگے کہتے ہیں کہ وہ سٹیل کا برتن فریج میں نہیں رکھنا چاہیے تو فریج میں آپ رکھنا ہے اس کو رات چھے بجے جہاں برف جمتی ہے وہاں اس برتن کو رکھنا ہے تو صبح چھے سات بجے اس کو نکالنا ہے یہ گندک آپ کی تیل ہو کر اوپر ہوگی کاسٹک نیچے کرسٹر بن کر نیچے جمع ہوا ہوگا آپ اس گندک کو اٹھائیں اس برتن کو آرام سے گندک اوپر سے اتار لیں نیچے جو کاسٹک ہے اس کو الیدہ کریں اور کسی جگہ اور برتن میں اس کو رکھ دیں پھر اس میں ایک پاہ اور کاسٹک کھرل کریں اس گندک میں پھر اس کو تھوڑا سا تفسیہ دیں پھر یہ دونوں تیل ہو جائیں گی پھر اسی طریقے سے یعنی کہ اس کو جہاں برہ بنتی ہے وہ اس کھانے میں آپ کو اس کو برتن کو رکھنا ہے تو بارہ تیرہ گھنڈے کے بعد یہ اس کو اٹھانا ہے گندک آپ کی اوپر تیل ہوگی اور کسٹک نیچے کرسٹر بن کے جمع ہوگا یہ میرا بھائی تین عمل آپ نے کرنے تین عمل تین عملوں کے بعد یہ گندک آپ کی دیکھیں کہ آگ پر تو تیل ہوتی ہے نا یہ برہ پر تو جمنی چاہیے لیکن برہ کے اوپر جدا ہوئے بارہ تیرہ گھنڈے یہ پڑی ہے تو آپ کی تیل بان کے کھڑیے لوگ کہتے ہیں نیچے بھی گندک تیل ہو آگ پر بھی تیل ہو اس سے زیادہ اچھا آلہ قسم کا نقصہ میرے خیال میں تو آپ نے نہ کسی نے دیا ہو تو میں مجبوری ہے میں آپ کو دے رہا ہوں مجبوری ہے کہ میں آپ کے ساتھ عبادہ کر چکا ہوں کہ میں نے آپ کوشش کرو تو جب تین عمل ہو جائیں اس کے اس کے بعد آپ نے نیلہ بنانا ہے اچھی قسم کا جو نیلہ باکرانٹ سفید ہو وہ اس میں نیلہ اس میں ڈال دینا ہے تقریباً ایک تولہ نیلہ ڈال دیں اس میں زیادہ بھی تھوڑا جا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں یہ نیلے کے نقصے میں نے چینل پر دیئے ہوئے ان میں دیکھ کر آپ نیلہ بھی بنا سکتے ہیں وہ نیلہ اس میں بارہ تیرہ گرام ڈال دینا چاہئے تو یہ آپ کا تیل مکمل ہو گیا اس کے آگے آپ نے پانچ تولہ سرکائی لینی ہے جو ہوا پر تیل ہوتی ہے جو ہوا پر تیل ہوتی ہے اچھی قسم کی سرکائی لینی ہے وہ اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس تیل میں ڈال دینی ہے اس تیل کو آگ پر رکھیں یہ بالکل آگ پر یہ تیل رہے گا نیچے بھی تیل ہے آگ پر بھی تیل ہوگا تو اس میں میرا بھائی آپ پارہ مصفہ جس کو ساپ کیا ہوا اچھی قسم کا پارہ وہ پارہ اس میں ڈال دیں پانچ تولہ ڈال دیں شے تولہ ڈال دیں اس کو بالکل آرام سے درمیانی آگ پر پکائیں تو پارہ آپ کا قیم ہوگا اور درسے کی گھر میں جائے گا اگر آپ اس میں شنگرف پکائیں تو شنگرف بھی پکے گا رسکپور پکائیں تو رسکپور پکے گا دار چکنا پکائیں تو وہ بھی پکے گا شنگرف فار اس میں نہیں ڈالنا شنگرف فار ڈالیں گے تو اس کی نویت بدل جائے گی پس یہ چیزیں آپ پکا سکتے ہیں رسکپور ڈال چکنا شنگرف پارہ یہ اس میں پکائیں انشاءاللہ یہ تیل پکائے گا اور ہمیشہ کام کرتا رہے گا تو یہ آج کے لئے نقصہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو اچھا لگے گا تو یہ پڑھنے سننے سے پہلے تھوڑی سی توجہ دی کرو بعد میں میسج کرتے ہیں آگے کیا کریے ایسا کیا کریے ایسا کیا کریے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نقصہ کو اچھی طرح پڑ سن لیں پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو بڑی مہربانی اللہ حافظ آج کے لئے یہ نقصہ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب لوگوں کو اچھا لگے گا اور ویدی world چیaver ترجمہ بحالی لوگوں کو چیارہ تو